سروکار سروکار آئی تو دو سو روپے لیچر ملے گا پیٹرول اب صبح چھے بجے سے رات دس بجے تک پرچوار کر سکیں گے راجنی تک تلچنا ہوا یوگ نے دی پدیات رکھی اجازت آئی پیل آکشن گاہ جی دوسرا دن اور انتیم دن نمشکار پرائیم ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اتر شروعات کرتے ہیں اتر پردیش قبروں کی جہاں ایک طرف سبھی راجنی تک دل جنتہ کو اپنے کھے میں ملانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں وہی پرتابگڑ کی ہوت سیٹ رامپور خاص میں بھاشپا سانسد اپنی ہی پارٹھی کے خلاف بیان دے رہے ہیں دراصل ایک چناوی جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے سانسد سنگم لال گپتہ نے کہا کہ پی ایم نے بھاشپا مقتدیش بنانے کا سنکل پلیا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے بھاشپا سانسد سنگم لال کا بیان سامنے آیا ہے جس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جہاں اپنی پارٹھی کے لیے سبھی دل پرچار پرسار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہی جنتہ کو اپنے کھے میں ملانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی ہے اس چنانوی دور میں تو وہیں پرطابگڑ کے ہاتھ سیٹ رام پرکھاس میں بھاشپا سانسد اپنی ہی پارٹھی کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک چنانوی جنسبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے سانسد سنگم لال گپتہ نے کہا کہ پی ایم نے بھاشپا مقتدیش بنانے کا سنکل پلیا تھا اور کیا کچھ کہا ہے آپ کو سناتے ہیں بھاشپا مکد دیش jeux اس دیش سے بھاچپا مکت دیش بنائیں گے اور اس دیش کو گریبی مکت بھارت بنائیں گے اور کانگریش مکت بھارت بنائیں گے ہمارے دیش کے پردھار منتری نے شنکل پھلیا تھا تو آپ نے سنا کس طرح سے سنگم لال بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں وہ بی جے پی کے خلاف ہی بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں سنبھل کے اس مولی سیٹ سے کانگریش پرتیہ شہازی مرگوب آلم کو سیکڑ سمرتکوں کے ساتھ نردلی پارٹی نے بھی سمرتن دیا ہے اس دوران نردلی پارٹی کے سمرت کو بتایا کہ کانگریش پارٹی ایک نصفک شپ پارٹی ہے جس کے اندر کوئی بھی جواتی وعد نہیں ہے اور یہ سب کے ہتھ کی بات کرتی ہے جو کہ یہ پارٹی سبھی جواتی کے لوگوں کا برابری سے وکاس کرتی ہے دو پرتیاسی انہوں نے میجھے سمرتن دیا ہے یہ میرے لیے ایک اچھائی کا گھر ہے اور انہوں نے مجھے اس لائک اور اس حق کا جمعیدار بنایا ہے کہ شاید ان کے سمرتن سے پھر اب بورٹ پرسنٹس بڑھ جائے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا یہی اثیر بات ہے کہ ہم آپ کو سمرتن دے رہے ہیں اور آپ جیت آئیے ہیں میں انشاءاللہ جیت کی طرف چل رہا ہوں خبر سنبھل کی اسمولی سے ہے جہاں کانگرس پرتیاشی حاجی مرگوب آلم نے ورشت کانگرس کارکر تا پونم پنڈت کے ساتھ پوری اسمولی میں ایک زوردست روٹ شو کیا اس دوران پونم پنڈت نے جنزبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپہ نے دیش کے کسانوں کو پریشان کیا ہے آگے انہوں نے کہا کہ جبکی پریانکہ گاندھی نے بہن بیٹھیوں کی سرکشو اور کسانوں کی پریشانیوں کو سمجھا ہے خبر سنبھل سے ہے جہاں سمولی سے سبہ پرتیاشی اور دو بار ودھائیک رہ چکی پنکی یادو نے جنزبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے بھاچپہ سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اس دوران سبہ پرتیاشی نے کہا کہ بی جی پی سرکار میں جو بھی وعدے کیے گئے وہ سب کھوکلے ثابت ہوئے جبکہ اس سرکار میں مہنگائی چرم پر ہے آگے جب سبہ پرتیاشی سے ہجاب کے ماملے پر پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یو پی کے چناؤں میں اس کا اثر نہیں پڑے گا سوال کریے گا کہ کیوں نہیں چاہتا لڑتے چاہتا خبر آئے بریلی سے ہے جہاں سلون کتھوالی چھیتر کے ہربنس کا پوروہ مجرے پالی پورگاؤں سے بیٹے اٹھائیس گھنٹے پہلے گایابوئی تین لڑکیاں اپنی سوج بوجھ سے اپھرڑ کرتاؤں کی چنگل سے نکل واپس گھر آگئے جس کے بعد لڑکیوں نے اپنی آپ بھی تھی سناتے ہوئے کہا کہ جب وہ چورہ نکلی تب راستہ پوچھنے کے بہانے کچھ لوگوں نے انہیں نشیلہ پدارت سنگا دیا اور بے ہوش کر دیا گیا جس کے بعد تینوں لڑکیاں اپنی گھڑگاؤں میں رہ رہی اپنی بوا کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر اپنی جان بچائی جو لڑکی انکیتہ ہے جو بھاگی تھی وہ کون ہو اب ان کے میں بواں ہوں تو کیسے گائے بھی ہوئی تھی گھاس کو گائی تھی سا ہے وہاں سے پتہ نہیں چلا کب گئی تھی کل گائی تھی بارہ یک بجے ہاں تو ملی کی نہیں ملی کہاں پہ ملی کون لے کی آرہا ہے نہیں پتہ لگا اس کو لڑکی جانا ہمارے کوئی آپ اس کو لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد آپ نے سکاہ تو اس کی کہیں کیا ہے ہاں کتنی سمیں گائب ہوئی تھی آپ نے کہا ہے؟ ارے بارہ یک بجے ہم گھر سے ایک بجے گھاس لانے کے لئے تھے وہاں پر ایک عورت نے بلائے گھاس اٹھانے کے لئے پھر ہم لوگ اٹھانے گئے وہاں پر پیچھے سے کسی نے کچھ کار دیا پھر ہم لوگ بیوسے گئے ہم لوگ گاڑی بیٹھا کر یہاں تک لائے دلی تک یہاں سے پھر ہم لوگ اترے تھے پھر ہم لوگ دیکھے تھے پھر ہم بھاگ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ دلی میں ہو تم لوگ؟ ہم لوگ اتر بھاگ کے اسٹیشن پہ پوچھے تو پتہ چلا چار سال بعد دیش کے بینکنگ سیکٹر میں ایک اور بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے ای بی جی گروپ نے ایک دو نہیں بلکہ دو درجن سے ادھک زیادہ بینکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑکی ہے آخرہ اتنا بڑا ہے کہ بینکنگ گھوٹالے کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں سم معاملے میں اب تک آٹھ لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے بھی شامل ہو سکتی ہیں سی بی آئی کے مطابق یہ دھوکہ دڑی کسی ایک بینک کے ساتھ نہیں بلکہ بینکوں کے سامنوں کے ساتھ کی گئی ہے کل اٹھائیس بینکوں کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی ہے جس میں ایز بی آئی بینک آف وڑودہ بینک آف انڈیا آئی ڈی بی آئی پنجاب نیشنل بینک سمیت پرائیوٹ بینک آئی سی آئی سی آئی بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی لائی سی کو بھی چونہ لگایا گیا ہے اس گھوٹالے کا سب سے بڑا کلاسہ اگست دو ہزار بیس میں ہوا جب پچیس تاریخ کو ایز بی آئی کے ایک ڈیپٹی جی ایم نے سی بی آئی کو لکھت میں شکاعت کی تھی رائی بریلی میں چوتھے چرنڈ کے چناؤ کو لے کا تیاریہ زورو پر ہے اس دوران کووڈ خطرے کو دیکھتے ہوئے چناؤ آئیوگ نے پرسکشن کے دوران آئیورویدک ایمیونٹی بوسٹر کی کٹ دی جا رہی ہے جس کے سیون سے کورونا کے خطر سے بچا جا سکتا ہے اکبت آدے کے کٹ کو وطرت کیا جانا مددان کرمیوں کو بھی خوب بھا رہا ہے موسیقی 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 خبر رائی بریلی سے ہے جہاں سلون سیٹ میں بنے بوت کا جلادکاری اور پولیس دیکھشک نے اوچک نرکشڑ کیا اس دوران جلادکاری نے بوتوں کا نرکشڑ کرتے ہوئے جو بھی کمیاں پائی گئیں ان کو جلد سے جلد دور کرنے کا نردیش دیا ہے اور مددان کے دوران کورونا نیموں کا بھی کڑائی سے پالن کروائے گیا چترکوٹ کے ماؤں مانکہ پور ودہان صبح دوستو سہتیس کے پرتیاشی عویناس چند دیویدی نے آج جن سمپرک کیا جن سمپرک یاترہ اس دوران کئی گاؤں میں جن سمپرک کیا گیا اور لوگوں کا سہیوگ بھی پرابط کیا گیا ہے اور لوگوں سے ووٹ کے لیے اپیل کی گئی اپنا دل کا سہیوگ کریں اور ایک بار پھر سے بی جی پی سرکار بنانے میں آپ لوگ یوگدان دیں اس طرح سے اپیل کی گئی اتر پردیش کے ودہان صبح چناؤں میں ہر پارٹی اپنی جیتہ حاصل کرنے کے لیے گاؤں گاؤں بھرمڑ کر جنتہ کو اپنی پکش میں ووٹ کرنے کی اپیل کرتی نظر آ رہی ہے ایسی کڑی میں مینپوری کی کرحل کی سیٹ پر اگامی ترتیہ چرڑ کی بیس تاری کو ووٹنگ ہوگی سماجوادی پارٹی کے پرتیاشیوں کے لیے ووٹ مانگنے نکلے شفپال سنگھ یادو نے تابر توڑ رہ لیا کر جنتہ سے سماجوادی کے پکش میں متدان کرنے کی اپیل کی ساتھی انہوں نے پہلے چرڑ میں ہوئے متدان میں اپنی لگ بھگ پیتالیس سیٹویں ملنے کا دعویٰ بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ جنتہ کا اپار سمرتھن سماجوادی پارٹی کو مل رہا ہے جنتہ پانچ سال میں بیجی پی سرکار سے پریشان ہو چکی ہے اترپردیشی خبروں میں فلحال اتا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی پی